کسان ساتھوں اگر آپ کی گیہوں کی فصل ابھی ساٹھ دن سے لے کے اسی دن کی ہو گئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں گیہوں میں اچھا اتپارن آپ کو مل سکے اگر آپ چاہتے ہیں گیہوں کی جو بالیاں نکلے موٹی نکلے لمبی نکلے جس سے آپ کو ادھک پیداوار مل سکے تو آج کی بیڈیو بہت ہی یوچفل آپ سبھی کے لیے ہونے والی ہے آج کی بیڈیو میں ہم ایسے بہت سارے طریقے آپ کو بتانے والے ہیں جس کے دورہ آپ گیہوں کی بالیوں کی سائج کو لمبا کر سکتے ہیں آپ بالیوں کے موٹائی بڑھا سکتے ہیں آپ بالیوں کے اندر دانوں کی سنکھیا میں برہتری کر سکتے ہیں آپ گیہوں میں زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں کون کون سے ساودھانیاں برٹنی ہوتی ہے ہمیں اس آوستہ میں کون کون سے کھادو کا استعمال کرنا چاہیے اپنے گیہوں کی فصل کی دیکھبھال ہمیں کیسے کرنی چاہیے یہ تمام جانکری آج کی ویڈیو میں ہم آپ سبھی کو بتانے والے ہیں تو اگر آپ بھی پورا ویڈیو دیکھتے ہیں تو بہت ہی اچھا اتفادن آپ کو گیہوں میں ملنے والا ہے نمسکار کسان بھائیو ایس آر جے کھیتی چینل پہ آپ سبھی کا سواگت ہے اگر آپ سبھی چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ایس آر جے کھیتی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ آل نوٹوکیشن آن کر لیں کوئی بھی سوال ہو کچھ بھی جانکری چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ آوست کریں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کسان ساتھیوں ساٹھ سے اسے دن کی عورتہ وہ آوستہ ہوتی ہے جب گیہوں کی فصل میں کافی مہت پونکار ہو رہے ہوتے ہیں اسی عورتہ میں آپ کی بالیاں بھی نیتنے کے اندر بننا چالو ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ کافی مہت پونک ہوتا ہے گیہوں کی فصل مگر آپ چاہتے ہیں اچھا اور زیادہ اتفادن مل سکھے تو اس سمجھ آپ کو بسید سعودھانی بڑھتنی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم بات ان کسان بھائیوں کی کرتے ہیں جن کی گیہوں کی فصل ابھی ساٹھ دن کی ہو گئی ہے ہمارے بہت سارے ایسے کسان بھائی ہوں گے جنہوں نے ابھی یوریا کی آخری ماترہ نہیں ڈالی ہوگی مطلب انتیم یوریا جو ہم دوسرے پانی کے بعد ڈالتے ہیں کسی بھی کالرورس اگر آپ نے ابھی تک نہیں ڈالا ہے تو سب سے پہلے یوریا کی پورتی آپ کو کر دینی ہے نائٹروجن کی پورتی کر دینی ہے وہ اسے نائٹروجن یعنی یوریا ڈالنے کا جو انتیم ماترہ ڈالنے کا صحیح سمجھ ہوتا ہے وہ لگ بھائی چانس آپ نہ ڈال پائے ہوں تو آپ ساٹھ دن تک بھی اس کا احتمال کر سکتے ہیں اب ساٹھ دن کے بعد ہم کوئی بھی خاد مٹی میں نہیں ڈالیں گے ہم جو بھی ڈالیں گے اس کا ہم پھولیر اسپریے کریں گے تو اگر آپ نے بھائی چانس ابھی یوریا نہیں ڈالا ہے تو یوریا کی لگ بھائی چالیس کیجی ماترہ پرس ایکر کے حساب سے آپ کو کسان ساتھوں مٹی میں پریوک کر دینا ہے اور مالی جی ابھی تک آپ نے جنگ کبھی استعمال نہیں کیا ہے تو آپ چاہیں تو جنگ کی پورتی بھی کر سکتے ہیں جو تین تیس پر تیسٹ والے جنگ آتی ہے اس کی لگ بھائی چار سے پانچ کلگرام ماترہ پرس ایکر کے حساب سے آپ کو یوریا کے ساتھ میں ملا کے ڈال لینا ہے یا پھر ایک جنگ آتی ہے اکیس پرسنٹ والی اس کی لگ بھائی چار سے آٹھ کیجی ماترہ پرس ایکر کے حساب سے یوریا میں ملا کے اگر آپ پریوک کر دیتے ہیں تو بہت بڑی ہاں فائدہ ملتا ہے کسان ساتھوں آپ کے پودھی میں آپ کی فصل میں جنگ کی پورتی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کے فصل میں نیٹروجن کی پورتی بھی ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ کو جنگ تب ہی ڈالنا ہے جب آپ نے اس سے پہلے ملتا ہے ویسے تو پہلے پانی کے بعد ہی جنگ کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے لیکن آپ نہ ڈال پائے ہوں تو اس عوستہ میں بھی آپ مٹی میں جنگ ڈال سکتے ہیں یا پھر بہت سارے کسان بھائی جنگ کا اگر آپ اسپریے کرنا چاہتے ہیں تو اسپریے بھی کر سکتے ہیں کسان ساتھ ہی اور بہت سارے ہمارے کسان بھائی کی کھیت ایسے ہوں گے جہاں پہ لگ بھر ساٹھ سے ستر دن کی عوستہ میں یہ ہمیں پی لپن دیکھا جاتا ہے بھلے ہی آپ نے چالیس سے پچاس دن کے بیچ میں یا پھر پچپن دن کے اندر آپ نے یوریا مٹی میں ڈال دیا ہو لیکن اگر مان لیجئے اس عوستہ میں بھی نائٹروجن کی کمی دیکھتی ہے تو آپ کو مٹی میں تو یوریا اب ڈالا نہیں ہے تو آپ کو سیدھا سیدھا یوریا کا آپ کو اسپریے کر دینا ہے تو ایک سے دو کیجی یوریا اس کے ساتھ میں آپ کو جنگ ملا کے چھڑکاؤ کر دینا ہے اسپریے کر دینا ہے تو یوریا ایک سے دو کیجی ساتھ میں اگر آپ تین تیس پرسنٹ والا جنگ ڈالتے ہیں تو اس کی آپ کو لگ بھر سات سو گرہ ماترہ لینی ہے یا پھر اکیس پرسنٹ والے جنگ کی لگ بھر ایک کیجی ماترہ آپ کو لینی ہے یا پھر ایک آتا ہے جنگ بارہ پر تیس ست والا جس کو ہم چیلیٹر جنگ بولتے ہیں ایڈیٹی اے جنگ تو اس کی کسان ساتھوں آپ کو لگ بھر ایک سو تیس سے ایک سو پچاس گرہ ماترہ پرس اکڑ کے حساب سے آپ کو یوز کر دینا ہے تینوں میں سے کوئی ایک جنگ لینا ہے ساتھ میں ایک سے دو کیجی یوریا کا اگر آپ چھڑکاؤ پچاس جن سے اوپر اگر آپ کی فصل میں پیلہ پن دکھتا ہے کبھی بھی تو اگر آپ اس کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں تو پیلہ پن اچھے سے دور ہو جاتا ہے جنگ کے استعمال سے بڑی ہا ملہب ہریالی بنی رہتی ہے پودھی میں چمک بنی رہتی ہے پودھی اچھے سے صحیح ماترہ میں بھوجن بنا پاتے ہیں یہ تو ہو گیا کہ پیلہ پن اگر ہے تو آپ کو کیسے دور کرنا ہے اور آپ کی جنگ کی پورتی بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے کسان ساتھوں جب ہماری گہوں کی بسل لگ بھر ستر دن کے آسفات کی ہو جاتی ہے تب ہمیں گہوں میں تیسرا پانی لگانا ہوتا ہے تیسری سچائی کرنی ہوتی ہے اب مال لیجئے آپ نے تیسرا پانی لگا دیا اس آوسا میں بھی پیلا پنا ہے تو وہی یودیا اور جنگ کا آپ کو چھڑکاو یعنی اسپریے کر دینا ہے اب اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ستر دن کے بعد میں مال لیجئے آپ نے پانی لگا دیا اس کے بعد میں ہماری گہوں کی بسل گبورت آورتھ میں آ جاتی ہے مطلب بالیا تنے کے اندر آ جاتی ہے تو بالیا نکالنے سے پہلے گبورت آورتھ میں اب حالانکہ کچھ قسموں میں جلدی گبورت آورتھا جاتی ہے کچھ قسموں میں تھوڑا سا دیر میں آتی ہے تو آپ کو ایسے دیکھنا ہے کہ جب آپ کے جو پودھے کی تنے ہوتے ہیں تنے تھوڑا سا موٹے ہونا لگے تنے میں گولائی آنے لگے تو سمجھ لیجئے بالیا بننا ایکٹارٹ ہو گئی ہے مطلب بالیا نکالنے سے پہلے یہاں پہ ہم جو خالیا آپ کو بتانے والے ہیں اس کا استعمال آپ کو گہوں میں کرنا ہے تب ہی اچھا لاب ملنے والا ہے ان خالوں کو جاننے سے پہلے ایک سعودھانی آپ کو یہی بڑھتی ہے کہ جب سے آپ کی گہوں میں بالیا بننا تنے کے اندر چالو ہو جاتی ہیں اس آورتھا سے لے کے جب تک آپ کے سبھی دانے مجبوط نہیں ہو جاتے ہیں دانے ایک دم سے کڑے نہیں ہو جاتے ہیں تب تک گہوں کی فصد میں نمی کی کمی آپ کو بالکل بھی نہیں ہونے دینی ہے اگر اس آورتھا میں نمی کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ کی بالیوں کے اندر دانے کا بھراؤ صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے اگر مالی جیے گبوٹ آورتھا میں کمی ہو جائے گی تو بالیا پتنی نکلتی ہیں چھوٹی نکلتی ہیں کافی اچھے سے نہیں نکل پاتی ہیں اس کے بعد میں اگر مالی جیے دانے بھرتے سمجھ پانی کی کمی ہو جاتی ہے نمی کی کمی ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیسن میں آپ کی دانے پتلے رہ جاتے ہیں کمجور رہ جاتے ہیں ات پادن میں سیدھا سیدھا کمی آتی ہے تو سیچائی آپ کو سمجھ سمجھ پہ کرتے رہنا چاہیے جو ہلکی مٹیا ہوتی ہیں وہاں پہ بہت جلدی پانی کی کمی دیکھی جاتی ہے اس سمجھ دھوب بھی تھوڑا سا تیز نکلنے لگی ہے تو اب اس آستہ میں آپ کو سیچائی پہ کسان ساتھیوں بھی سے دھیان دینا پڑے گا اس کے بعد میں بالیاں نکلنے سے پہلے آپ کو پہلی چیز ڈالنی ہے کسان ساتھیوں نپک اب یہاں پہ ہم نپکی یوز کرتے ہیں جیلو باؤن چونتیس جیسا کی سبھی کسان ساتھیوں کو لگ بھگ پتا ہی ہوگا نپکی جیلو باؤن چونتیس میں باؤن پر تیسیت فاسفورس چونتیس پر تیسیت پوٹیسیم پایا جاتا ہے فاسفورس یہاں پہ کام کرتا ہے بالیوں کی بکاس میں سائطہ کرتا ہے یعنی جو بھی آپ کے پسکتوں تو بنتے ہو آپ کے بالیوں تر ٹرانسفر کرنے کا کام یہاں پہ فاسفورس کرتا ہے پوٹیسیم کے بہت سارے کار ہوتے ہیں پوٹیسیم سے بالیوں کے لمبائی بالیوں کے موٹائی بڑھتی ہے بالیوں کے بکاس میں کافی مدد کرتا ہے پوٹیسیم سے آپ کے دانے کا نرمار اچھے سے ہو پاتا ہے دانوں کی سانکھیں میں برد ہوتی ہے پوٹیسیم سے کسان ساتھیوں آپ کی فصل میں ہریالی بھی بنی رہتی ہے کیونکہ پرکاس انسلیسن پر کے لیے کافی اچھے سے ہوتی ہے پوٹیسیم سے آپ کے پودے کے تنیں مجبورت ہوتے ہیں جس سے آپ کی فصلیں گرتی نہیں ہیں تو یہاں پہ بالیوں کے لیے نکلنے سے پہلے آپ کو جیرو باون چونتیس کا استعمال کرنا ہے بہت بڑی فائدہ کسان ساتھیوں آپ کو ملنے والا ہے تو کسان ساتھیوں آپ کو انپی کے جیرو باون چونتیس لگ بھگ ایک سلے کے ڈیڑھ کے جی پر سے اکڑ کے حساب سے استعمال کرنا ہے اتنی ماترہ ایک اکڑ کھیت کے لیے کسان بھائی پریابت ہوتی ہے تو پہلے چیز تو آپ کو ڈالنی ہے انپی کے جیرو باون چونتیس اب دوسری چیز آپ کو اسی آرستہ میں گبورت آرستہ میں بالیا نکلنے سے پہلے ڈالنا ہوتا ہے بورون بورون کے استعمال سے بہت بڑی فائدہ ملتا ہے بورون کے بہت سارے کار ہوتے ہیں میں یہاں پہ تھوڑے بہت اس کے کار یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بورون کیا کام کرتا ہے کسان ساتھی کو بورون کے استعمال سے بالیوں کا نرمار کافی اچھے سے ہوتا ہے کیونکہ بورون آپ کے پودھے میں زیادہ پھول پھل اور بیج کے نرمار میں کافی مدد کرتا ہے بورون کے استعمال سے پھل پتدھارر میں صدھال ہوتا ہے مطلب جو بھی آپ کے گیہوں کے بیج بنتے ہیں گیہوں کے دانے بنتے ہیں وہ کافی اچھے سے بن پاتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہاں کوئی دانہ کھالی رہ جائے تو آپ کے دانے کھالی نہیں رہ جاتے ہیں بودون کے استعمال سے کیلسیم کی اوسوسن میں کافی اپیوگتہ بڑھ جاتی ہو سکی یعنی آپ کے مٹی میں جو کیلسیم ہوتا ہے جو آپ کے پودھے ابھی تک نہیں لے پاس ہے وہ کیلسیم بھی آپ کے پودھے کو ملنے لگتا ہے مطلب کیلسیم کے اپیوگ کرنے کی جو اوسوسن کرنے کی چھمتا ہوتی ہے وہ بھی بودون بڑھا دیتا ہے بودون آپ کے اوپرچ کو بڑھاتا ہے اوپرچ کی گورتہ میں صدھات کرتا ہے بودون کے استعمال سے جو آپ نائچوڈن ڈالتے ہیں جو آپ پوٹیسیم ڈالتے ہیں وہ آسانی سے پچھ جاتا ہے بودون کے استعمال سے جو آپ کی پتیوں کے اندر چھدر ہوتے ہیں وہ کافی اچھے سے کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں جس سے پودھے میں پرکاس اور سلسن پرکلیا اچھے سے ہوتی ہے جس سے پودھے بھوجن اچھے سے بنا پاتے ہیں جس سے آپ کی فصل کا بکاس اچھے سے ہو پاتا ہے بورون کے استعمال سے پولینیسن مطلب پراغر پر کے لیے کافی اچھے سے ہوتی ہے جس سے میل فیمیل فلاوس کافی اچھے سے آتے ہیں جس سے بیچ کا بکاس آپ کے دانے کا بکاس صحیح ڈھنگ سے کسان ساتھیوں ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بورون خات کا استعمال کسان ساتھیوں گبورد عوستہ میں آپ کو عوصر کرنا چاہیے تو یہاں پہ جو بورون آتا ہے بیس پر تیسٹ والا اس کی لگ بھک سو گرہ ماترہ پرٹ ایکر کے حساب سے گبورد عوصر میں بالیا نکلنے سے پہلے آپ کو ڈال دینا ہے بہت بڑی ہی فائدہ ملے گا سب ہی بالیا ایک سمان آئیں گی سب ہی بالیوں کے ڈالیں کا بھراب اچھے سے ہو پائے گا پولینیسن یعنی پراغر پر کے لیے اچھے سے ہو پائے گی تو یہاں پہ دوسری چیز آپ کو ان پی کے جیرو باون چونتیس کے ساتھ میں ڈالنا ہے بورون اب یہاں پہ تیسری چیز آپ چاہیں تو جنگ کا استعمال کر سکتے ہیں کسان سوٹیوں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ گبورد عوصر میں جنگ کا استعمال کر دیتے ہیں تو بہت فائدہ ملتا ہے جنگ کے استعمال سے پودھے میں بھوجن بنانے کی چھمتہ میں بکاس ہوتا ہے پتیوں سے پودھے میں ہریالی بھی بنی رہتی ہے پودھے بھوجن بھی صحیح ماترہ میں اور اچھی ماترہ میں بنا پاتے ہیں جس سے آپ کی بالیوں کا بکاس اچھے سے ہو پاتا ہے لیکن یہاں پہ دکت یہ آتی ہے کہ کیونکہ ہم ان پی کے جیرو باؤن چونتیش ڈالتے ہیں جس میں باؤن پر تیسٹ فارس ہوتا ہے اور فارس فارس کے ساتھ میں آپ کو جنگ کا استعمال نہیں کرنا ہوتا نہ تو آپ تیس پرسنٹ والے جنگ ڈال سکتے ہیں نہ ہی آپ اکیس پرسنٹ والے جنگ ڈال سکتے ہیں لیکن ایک جنگ آتی ہے جس کو ہم چلیٹر جنگ بولتے ہیں جس کو ہم اڈٹیر جنگ بولتے ہیں جس کو ہم بارہ پرسنٹ والے جنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں تو بارہ پرسنٹ والے جو جنگ کا تھی ہے اس کا استعمال آپ جو ان پی کے آتا ہے جیرو باؤن چونتیش اس کے ساتھ میں کسان بھائی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی کچھ کنڈیسن ہوتی ہے ایسا نہیں کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو استعمال ایسے ہی کر لینا ہے سبھی کا یہاں پہ الگ الگ آپ کو گھول بنانا ہے اکٹھا آپ کو ان پی کے ساتھ میں وہ دون ساتھ میں جنگ نہیں گھولنا ہے سبھی کو الگ الگ برطنوں میں آپ کو گھول بنا لینا ہے اس کے بعد میں جب آپ ٹنکی میں ڈالیں تو ایک بار میں ڈال کی آپ اسپریک کر سکتے ہیں بس کوشش کریں بہت لمبے سمجھ تک ان کو آپس میں ملا کے آپ کو رکھنا نہیں ہوتا ہے زیادہ لمبے سمجھ تک ملا کے رکھیں گے تو یہ دونوں خوادے خراب ہو جاتی ہیں مطلب نہ تو آپ کا جنگ کام کرے گا نہ ہی آپ کا فارس فرس کام کرے گا آپ کا پیسہ برباد ہو جائے گا تو ایک ساتھ مطلب اکٹھا آپ ڈال تو سکتے ہیں لیکن الگ الگ گھول بنا کے اور اس کے بعد میں ایک ساتھ ٹنکی میں پریوک کر سکتے ہیں تو جنگ جو آتا ہے بارہ پرسی ست والا اس کی ایک سو تیس سے ایک سو پچاس گرام آترا پرسی ایکڑ کے حساب سے اگر آپ بالیا بننے سے پہلے بالیا نکلنے سے پہلے ڈال دیتے ہیں بہت بڑی حالات ملتا ہے بالیاں کافی اچھی آتی ہیں ہل دی آتی ہیں اب کئی بار دیکھا گیا ہے کہ گبورٹ آوستہ میں بھی پیلا پن آ جاتا ہے تو پیلا پن دور کرنے کے لئے آپ اس میں یوریا بھی ملا سکتے ہیں جو دانے دار یوریا آتی ہے اس کی لگ بھر ایک سے دو کیجی مطلب پرس ایکڑ کے حساب سے جب آپ این پی کے جیرو باؤن چونتیس ڈالتے ہیں ایک سے ڈیڑ کیجی جب آپ بورون ڈالتے ہیں بیس فرسنٹ والا سو گرام یا فیتہ دیکھتا ہم ایک سو پچاس گرام جب آپ جنک ڈالتے ہیں بالا پر جیسے توالا ایک سو تیس سے ایک سو پچاس گرام اسی کے ساتھ میں آپ کو یوریا بھی ایک سے دو کیلوگرام ملا کے الگ الگ بہت بنا کے ایک ساتھ میں پیدور کر لینا ہے بہت بڑی حلاب ملے گا نائٹروجن کی پورتی بھی ہو جائے گی کیونکہ جیرو باؤن چونتیس میں نائٹروجن تو ہوتا نہیں ہے اس لئے آپ کو الگ سے یوریا ڈالنا ہی پڑے گا لیکن میٹری میں نہیں ڈالنا ہے اس کا بھی آپ کو فولیر اسپری کرنا ہے چھڑکاؤ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے لگ بھر چار پانچ چیزیں آپ کو بتایا جس کا اعمال آپ کو گبھول اوستہ میں کرنا ہے بالیا نکالنے سے پہلے کرنا ہے پہلے چیز جیرو باؤن چونتیس ایک سے ڈیڑھ کیجی دوسرا چیز بولون بیس پسنٹ والا سو سے ایک سو پچاس گرام تیسرا چیز آپ کو ڈالنا ہے جنگ بارہ پرتیسٹ والا ایک سو تیسے ایک سو چالی سے ایک سو پچاس گرام اور چوتھی چیز آپ ایو ڈیاک بھی ایک سے دو کیجی ڈال سکتے ہیں بہت بڑی فائدہ ملنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ نمی اگر آپ کے خیت میں نہ ہو تو پہلے سے چاہی کریں اس کے بعد میں اس کا استعمال کریں اور بعد میں جب بالیاں نکل آتی ہیں تو بالیاں نکلنے کے بعد میں آپ جیرو جیرو پچاس کا استعمال کر دیں گے تو سمجھ سے دانے کا بھلاو اچھے سے ہو پائے گا بہت اچھا لاب آپ کو ملنے والا ہے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی جنگری آپ سب کو پسند آجے ہوگی ویڈیو پسند آجے تو لائک کریں سیل کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے ایسا ارڈک کھیسی چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں ویڈیو کو لائک سیل کرنا مطبولیں دھنی بات